السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہمار بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی افقہو قولی آج اگدوا فیر محمد صوفیان رومی کے ساتھ آپ سب کے خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور ہم کچھ ضروری باتیں استمرنگ کے حوالے سے بچوں کے براٹ اپ کے حوالے سے جن کے اوپر جانے انجانے میں استمرنگ کی جو ایک بری عادت ہے جس کو ہم صرف عادت ہی کہہ سکتے ہیں تو یہ استمرنگ کی جو بیماری ہے یہ والدائن سے ہو کہ پھر بچوں میں منتقل نہ ہو یہ منتقل نہ ہو کیونکہ سائنس نے ابھی تک اس بات کو پروف نہیں کیا ہے کہ یہ جینٹک ہے میں تو گزشتہ پانچ چھ سالوں سے اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہوں پہلے شروع میں اس طرح کہتے تھے کہ یہ چیز نسل در نسل سلسلوار والدائن سے بچوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے یہ عادت اور سکنات ہیں اگر کسی کا والد حکلہ پن کا شکار ہے ملپ وہ جلدی جلدی باتیں کرتا ہے وہ الفاظ کو مختصر کر کے ادا کرنے کی عادی ہے وہ اپنے بات کو شارٹ کٹ طریقے سے کسی کو سمجھانے کی عادی ہے تو اس کو اصل میں حکلہ پن کہتے ہیں تو اس وجہ سے پھر وہی عادت ان کے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور بچے آگے جا کے اس کی جو بیٹ کنسیکونسز ہوتے ہیں ان کو اپنے پریکٹیکل لائف میں جا کے فیس کرتے ہیں عموماً دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ لوگ جب بیس سے لے کر تیس سال کے عمر تک پہنچ جاتے ہیں یونیورسٹی یا کالج کی جو زندگی ہوتے ہیں یا اس میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سٹرمرنگ کتنی بڑی ایک مسئبت ہے انسان سب کچھ سمجھنے کے باوجود لوگوں کے سامنے پراپرلی بات نہیں کر سکتا اور وہ ایک پانچ میٹ اگر وہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہے تو پتہ نہیں کتنے جگہوں میں جا کے وہ اٹک جاتا ہے اور وہ پراپرلی بات نہیں کر سکتا یہ انسان کو انتہائی زیادہ ایک ناخشکوار سیچویشن کی طرف لے کے جاتا ہے ان تمام فیلنگز کو وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو سٹرمرنگ ہو میرے اکثر دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ کسی ایک بورنگ ٹاپک کے اوپر ہمیشہ بات کرتے ہیں کیا فضول ایک ٹاپک ہے کیونکہ وہ سٹرمرنگ نہیں ہیں وہ اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ لیکن سٹرمرر اپنے علم کے مطابق بھی پراپرلی بات نہیں کر سکتا میں آج ہم نے میں اس بات کے اوپر فخر کرتا ہوں پاکستان میں اگر کسی نے سب سے زیادہ سٹرمرنگ یا سٹٹرنگ یا حقلہ پن کی جو بیماری ہے جو عادت ہے اس کے اوپر بات کی ہے تو وہ میں ہوں مجھ سے زیادہ کسی نے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کی ہے جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں یہ جتے بھی ویڈیوز میں نے اپلوڈز کی ہیں آپ لوگ ان کو جا کر دیکھ سکتے ہیں اسے لئے تیار کر کے اس میں اپلوڈ کی ہے تو میں کسی سے کوئی معاوض انہی اس کا لیتا ہے نہ مجھے اس کو جو میرا ویب ٹی وی ہے اس کو منٹائز کرنے کی ضرورت ہے بالکل بھی نہیں ہے اگر میری ایک بات سے کسی کی زندگی میں ذرا برابر بھی ریلیف آ جاتی ہے تو وہ میرے لیس سکون کا باعث ہے میں اپنے ذاتی مشاہدات ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر میں کر چکا ہوں اور انشاءاللہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو کہ یہاں پر میرے پاس موجود ہے اور وہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے اس پر بہت سارے کم کنا ابھی بھی باقی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنا جلدی یہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے تو وہاں سے بہت سارے لوگ مستفید ہوں گے ہمارے ملک میں ستر لاکھ لوگ سٹمرر ہیں حقلہ پن کے مریض ہیں ستر لاکھ لوگ دنیا میں تو ستر لاکھ کی عبادی کے بہت سارے ممالک ہیں پورا ایک ملک ستر لاکھ کی عبادی کا نہیں ہے تو جہاں میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی ٹوٹل عبادی ستر لاکھ سے کم ہے ہمارے ملک میں اگر ستر لاکھ لوگ ستمرر ہیں تو اس کا ملب ہے کہ وہ سسٹم سے باہر ہے وہ شدید احساس محرومی کا شکار ہے وہ ہمیشہ ڈیپرسٹ رہتے ہیں تو اس مسئلے کا کوئی حل تو ہونا چاہیے فار ایکزامپل میرے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تین ورسپ گروپ ہیں میرے اس میں جتنے بھی سٹمرر احباب ہیں وہ میرے ساتھ ہیں میں اپنے ٹائم کے مطابق اپنے کیپیسٹی کے مطابق اور اپنے بیسات کے مطابق سپورٹ تو میں ان کو دیتا ہوں ان کو ہلپ میں کرتا ہوں ضرور لیکن یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ان کے لئے مربوط کوئی نظام ہونا چاہیے جس طرح دنیا کے اندر ہندوستان یہاں پر ہمارا ہمسایہ ملک ہے میں ہندوستان کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں وہاں پر اسٹمرنگ کے اوپر بہت ہی بہترین انداز میں کام کیا جاتا ہے اور وہاں پر اس کے لئے ایویرنس لوگوں کے اندر دیا جاتا ہے یہ ہمارے ملک میں موسٹ انفرچنٹلی یہاں پر اسٹمرنگ کے مطالق لوگ بہت ہی کم انفرمیشن رکھتے ہیں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹمرنگ کیا ہے اس کو کس طرح فیس کیا جائے اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے تو میں آج یہاں پر جتنے بھی بالخصوص میرے پاکستان اسٹمرنگ اسوسییشن کے جتنے بھی اراکین ہیں اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سے میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ اپنے اندر یونیٹی قائم کریں اپنے سٹرند کو شو کریں سب سے پہلے کسی طرح اور اس کے بعد ہم جا کے حکومت کے اندر جو مطالقہ ادارے ہیں ان کی توجہ کو اس طرف مفضول کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو پر ڈیفنیٹلی ساتر لاکھ لوگ سیون میلین پیپل ایک ملک میں اگر وہ سٹٹرنگ یا سٹمرنگ کا شکار ہو تو ان کو سسٹم سے باہر رکھے سسٹم کو چلانا سر نائنصافی ہے ان کے لئے کم از کم اس طرح کوئی پلیٹ فارم ہو اس طرح کوئی ایک دفتر ہو ایک آفیز ہو ایک ارگنیزیشن ہو وہاں آکے میرے جیسے لوگ میرا غالب گمان ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے جوان ایسے نوجوان ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے محنت کر کے اپنے سٹمرنگ کے اوپر کسی نہ کسی طرح قابو پا چکے ہیں تو وہ آکے میری طرح اپنے ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں انسان کو حوصلہ دینا ہوتا ہے سٹمرنگ کو ختم کرنے کے لئے جس طرح ہم نے بہت ساری باتیں کر چکے ہیں اس کے فنڈمنٹل ریزنز ہم بیان کر چکے ہیں ان کے صدباب ہم بیان کر چکے ہیں اس کے ساتھ متعلقہ جو ایکسرسائزز ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں سانسونگ کا جو ایک لنگ ہے بات کرنے کے عمل کے ساتھ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے ان کو ہم بیان کر چکے ہیں آج ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اپنے اندر یونیٹی پیدا کرے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیے رابطے میں رہنے کے بعد ایک وقت ضرور ہے اسے آئے گا کہ ہم کہیں جا کے سب سے پہلے ایک پاور شو کریں گے جس میں سارے سٹمرر ہو میں وہاں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا انجائی کروں گا بڑا خوش ہو جاؤں گا اور اپنے ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے وہاں سارے لوگ ٹائم ٹائم آئیں گے ایک جگہ اس کے لیے مخصوص ہو کم از کم ان ستر لاکھ لوگوں کے لیے لیے ایک جگہ ہو تو وہاں پر آکے میری طرح لوگ اپنے تجربات اپنے مشاہدات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے ہی ایک جو خلا یہاں پر پاکستان میں ہے وہ ختم ہو جائے گی لوگوں کے اندر سٹمرنگ کے حوالے سے ایورنس پیدا ہو جائے گی اور پاکستان میں میں یہاں پر اپنے اس پروگرام کے توسط سے آپ لوگوں سے یہ مدد کی اپیل کر رہا ہوں کہ اس بات کو ہم آگے پہنچا کے سٹمرنگ کے خلاف ایک دن مقرر کیا جائے جس طرح ایج کے خلاف ایک دن ہے کالی ارکان کے خلاف ایک دن ہے عورتوں کی حقوق کے خلاف ایک دن ہے خواتین کے حقوق کے خلاف ایک دن ہے تو لیبرڈے ہے تو اس طرح سٹمرنگ کے لیے بھی ایک دن یہاں پر تایون کیا جائے تاکہ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہو کہ سٹمرنگ بھی کوئی بیماری ہے اور جب یہ انسان کو لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو کتنے مسائل کا سامنے کرنا پڑتا ہے میری آخری پیغام یہی ہے کہ اپنے اندر ایک یونٹی قائم کریں ایک اپنا سٹرنٹ شو کریں اس کے بعد ہم جا کے پھر کسی سے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کا بھی کوئی پرسان حال ہو ٹھیک ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ